اسلام علیکم فوڈ فرمائش میں آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور چٹ پٹی سی ریسپی جس کا نام میں نہیں بلکہ آپ مجھے بتائیں گے ایک چیلنج ہے آپ کے لئے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور کمنٹ میں مجھے بتائیے کہ اس ریسپی کا نام کیا ہے چلیے دیکھتے ہیں ریسپی اس ریسپی کو بنانے کے لئے میں نے لیا ہے ہاف کیجی بونلیس چکن اس میں ایڈ کر دیا ہے ہنگ کڑھ گاڑا دہی آدھا کپ ہے یہ اسے میں نے کپڑے میں آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دیا تھا اور اس کا سارا پانی نکال لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون یہاں پر میں نے لیا ہے بیسن تین ٹیبل سپون اسے میں نے فرائے پین پہ ہلکی آگ پہ بھون لیا تھا کچھ منٹ کے لئے وہ بھی ایڈ کر دیں گے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے کسوری میتھی ایک ٹیبل سپون تیل ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون یہ ریفائن آئل ہے آپ اس پہ مسترڈ آئل بھی ڈال سکتے ہیں ٹک کا مسالہ ایک ٹیبل سپون کسی بھی برین کا آپ یوز کر سکتے ہیں نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ کشمیری لال میرچ کا پاوڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر آدھا ٹی سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹیبل سپون کالی میرچوں کا پاوڈر ون فورٹ ٹی سپون اور لیمن جوز ایک ٹی سپون ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے میکس کیجئے کہ سارے مسالے جو ہے وہ چکن پہ اچھی طریقے سے کوٹ ہو جائے یہاں پر ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے کوٹ ہو گیا ہے اب ہم اس پہ ایک سموکی فلیور دیں گے جس کے لیے میں نے ریڈ ہوت کر لیا تھا کوئلے کو اس پر تھوڑا سا تیل ڈالا اور ڈھک کر ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر لیا کم از کم ایک گھنٹے کے لیے آپ میرینیٹ کریں اچھا ہے تو دو گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے اب آپ نے اس طریقے کا سکیور لے لینا ہے اور اس میں آپ چکن کو لگا دیجئے اسکیور کو آپ کچھ دے رہا پانی میں بھگو کے رکھ لیجئے پہلے تو اس سے یہ جیلیں گے نہیں جب آپ اسے فرائے کریں گے تو یہاں پر ہم نے سارے سکیورز میں چکن لگا دیے اور اگر آپ کے پاس اسکیور نہ بھی ہونا تو آپ ڈائریک بھی چکن کے پیسے اس کو فرائے پن میں فرائے کر سکتے ہیں یہاں میں نے لیا نانسٹک پین اس میں ایک ٹیبل سپون تیل ڈال ہے اور میڈیم سے لو فلیم کی طرف میں نے اسے بھون لیا ہے پکا لیا ہے اور دونوں طرف سے جب یہ گولڈن براؤن ہو جاتے ہیں تو آپ نے اسے نکال لینا ہے اور یہ ہمارا ٹیسٹی سا چکن تیار ہے اس ریسیبی کا نام میں نے اب تک نہیں بتایا اور آگے بھی نہیں بتاؤں گی کیونکہ اس کا نام آپ مجھے بتائیں گے اور میں انتظار کروں گی آپ کے کمنٹس کا کہ آپ مجھے کب بتاتے ہیں اس کا نام ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ریسیبی اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ لیٹسٹ آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک جلدہ جلد پہت سکے ملتے ہیں نئی ریسیبی کے ساتھ